بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والکرسلام الرحیم آج جو ٹاپک کو جھوٹ اور سچ کے بارے میں ہے پہلے سچ کے فائدے کیا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قرآن حدیث کی روشن میں اسے جواب دیں الحمدللہ السلام علی عباد الذین استقعا مغاد فعوذ باللہ السلام علیم من الشیقان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ اللہذین آمن اتقوا اللہ و قول قولا سدیدا یسرح لکم معابالکم و یعفی لکم ظنوبکم من یدعی اللہ و رسول فقط فائز قوز العظیم میں نے آپ کے سامنے سورہ احضاب کی آیت نمبر ستر اور ستر پہ ایک پڑھ جی الحمدلہ آیت دو آیت ہے اس میں سورہ احضاب کی تو اس میں سچ کے فائدے بہن کے لئے ہیں کہ آدمی سچ بولتا تو کیا ہوتا تو پہلے تو اس میں سکر کیا گیا یا ایو اللہذین آمن اتقوا اللہ کہ ایو مانوالو اللہ سے دیروں پہلے دیرنوں کو حکم دیا گیا تو قول قول سجیدہ دیرنے کے بعد کیا حکم دیا جا رہا ہے سیدھی سادھی بات کرو بالکل سچی بات ساپ بات کرو ملاوٹ نہ جھوٹ کیسے بالکل سچ ہونا چاہیے ہاں اب فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے اگر سیدھی بات کریں سچی بات کریں کیا پہلے ہیں اگر سچ بولے صحیح بات کیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کو درست کر دے گا کتنی بڑی بات ہے فائدہ کی جیس ہے درست مطلب کس چیز کو بولتا ہے بساں درست یسلح لکم عامالکم یسلح لکم عامالکم ہے نا تو اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ تمہاری عامال اللہ تعالیٰ درست کر دے گا صحیح کر دے گا صحیح مطلب درست ہاں درست ہے مطلب صحیح صحیح کر دے گا کوئی عامال میں غرب غرب رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ صحیح کر دے گا ہے نا وَيَغَفِلْ لَكُم اور اللہ تعالیٰ تمہارے کناہوں کو معاف کر دے گا یہ آخرت کے فائدہ بینکی میں صحیح بات بولنے سچ بات بولنے سی جی صاحب بات کرنے کا یہ فائدہ تمہارے اللہ تعالیٰ عامال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ختم کر دے گا معاف کر دے گا ہے نا اور وَمَن يُطْعِلَّا وَرَسُلْهُ اور جو اللہ اس رسول کی عطاعت کرے تو فَقَدْ فَائِسَ فَوزًا عَلِيمًا تو اس نے بہت بڑے کامیابی حاصل کر دے گا یعنی اس میں حکم جا جارہا پہلے کیا حکم جا گیا اللہ سے دھرو ایمان انہوں نے مخاطب کیا گیا ایمان اور اسے یعوذیوں سے نہیں اسے دوسرے سے نہیں ایمان اور اسے کہا گیا کہ آپ کیا کرو اللہ سے دھرو ایمان اور اسے کہا جارہا ہے ڈرنے سچ بولنے کا فائدہ بیمین کیا گیا ڈرنے دو چیز کا ایک تو ڈرنہ انسان سچ اسی وقت بولے گا جب اللہ کا اس کے دل میں خوف ہو اب اس کے دل میں خوف نہیں ہے ڈرنے تو وہ ہمیشہ جھڑ بولے گا بات بات میں جھڑ بولے گا پہلا فائدہ ہی ذکر کیا جارہا ہے ہے نا کہ تمہارے عامات درست کر جائیں گے تمہارے غنہ عامات پر دے جائیں گے اور جو اللہ اس رسول کی اعتار کر گا بہت بڑا کامیاب انسان ہو کتی اچھی بات کہیں اللہ علمانہ نے کہ سچ بولنے کا فائدہ ہی ملتا دیا آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جنت ہوگا کامیاب انسان کیا جنت پر جرہ جائے گا اور اسی طرح اللہ رب رہا کرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے جرو سقوائیت بانو اور سچ بولنے والو کا ساتھ تو سچ بولنے والو کا ساتھ تو اللہ تعالیٰ دیا کتی اچھی بات کر رہا سچ بولنے والو کا ساتھ تو آج لوگاں کیا کرتے جو کتنا بڑا جھٹھا جو جتنا بڑا لفمگا کتنا بڑا چوٹھا جتنا بڑا چوڑ اینا بولتے ہو اپنے بازے میں ہاں 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 اب کوئی امام رہتا نا جی اب اس کو نکالنے کے لیے کتنا مجھوٹ ہوتے ہیں پورو لوگا ایک ہو جاتے جھٹے جتنے چھٹے سب سب ایک ہو جاتے تو ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا سچ بولنے والو کا ساتھ تو یعنی قرآنی آئے کہہ رہے ہیں سچ بولنے والو کا ساتھ دینا چاہیے جھٹوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیوں جھٹوں کا ساتھ دیں گے تو بہت بڑا نقصان ہے آخرت میں تمہارے ایک تو عامال گڑڑ ہوں گے ایک تو عامال دوسنے سہینے رہنگے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ میں معاف کرے گا اور تمہاری کامیابی بھی نہیں ہے جھٹ بولنے میں تو اس لئے سچ بولنا چاہیے اور دیکھیں تین صحابہ کرام کے بارے میں ہیں جو جنگیں تبک سے پیچھے رہے تھے بزوئے تبک سے جنگ کی اس میں پیچھے رہے تھے کہ تین صحابہ اب انہوں نے کیا کیا منافقین آئے لیکن رسول کے پاس جھٹ بولے جھٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا جیا کیسے بچایا ہم جنگ میں اس لئے پیچھے رہے گے ہمارے بچے ہمارے اوڑتاں رکھ لئے یا ہمارا گھر خالی تھا کوئی لوٹ لے تھا اس وجہ سے منافقین کو کیا سزا نہیں دی گئی دنیا میں دی گئی آخرت میں وہ سکت سزا مقرد کی گئی لیکن تین صحابہ آئے وہ تینوں صحابہ سچ بولے اللہ الرسول ہمارے پاس مال تھا دولت تھا سواری کے سب کچھ تھا لیکن ایک سشتی کہلے کی بینے پر جنگ سے پیچھے اللہ اکبر سچ بولے سچ بولے فائدہ دیکھئے یہاں تک ہی بائی کارڈ ہو گیا پچاس دن بھی بات نہیں کرنا اللہ کے لئے میں منع کر دیا بی بی سے بھی دور ہو گئے دور کر دی گئے لیکن سچ بولے وہ بات میں اللہ رب العالم انہیں کے بارے میں آیت نازم فرائنس توبہ کی آیت ہے جو تین لوگ جو پیچھے رہے تھے جنگ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ خبول کر دیا توبہ خبول کر دیا یعنی سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے دنیا میری فائدہ آخرت کے لئے اگر آپ سچ بولیں گے تو دیکھئے لوگ ساتھ دے نہ دیں اللہ تعالیٰ سچ لوگوں کے ساتھ آئیتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سچ باروں کے ساتھ دیتا ہے جھوٹوں کے ساتھ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے قرآن میں کہ ہم سب سچ کو جھوٹ پر مارتے ہیں تو جھوٹ کیا ہوتا ہے میری فائدہ جانے سچ کو جب جھوٹ پر مارا جائے گا تو جھوٹ کیا ہو جائے گا قطم ہو جائے گا توپ جائے گا توپ جائے گا پتھر سر کا ہو جاتا وہ کنکر رہتے ہیں ایسا ہو جاتا اور کبھی بھی جھوٹ پہ جھوٹ پہ سچ پہ جھوٹ غاری نہا سکتا سچ پہ جھوٹwart کبھی غاری نہیں سکتا تو لہذا ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے اس لئے آپ کو صادق کہا گیا مکہ والا نے کہا ہمیشہ سچ بولیں کبھی آپ جھوٹ نہیں بولیں صحابہ اکرام جب ہی جھوٹ نہیں بولیں تو ہماری یہ خسلت ہماری یادت ہونی چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے چاہیے شکریہ